ہمارا پردیش پیڑا سے گزرنا ہے اور دلی کی سرکار جو یونین گورنمنٹ ہے آنکھ مونت کے بیٹھ گئی ہے اور وہ کہتی ہے ہم نے آپ کو پیسہ بھیجا ہے آپ نے کون سا پیسہ بھیجا بتائیے جو نوملی آل سٹیٹس کو وہ جو کلیمٹی فنڈ ریلیف فنڈ ہوتا ہے اس کا حصہ ریلیز کیا ہے بھارت کا ایک پہاڑی راج ہمارچل پردیش جو پچھلے کافی دنوں سے پراکرتک آبدہ پر جوج رہا ہے اور ساید یہ آبدہ اس کے لیے ایک اعتحاسی ہے کیونکہ جس بڑی سنکھیا میں وہاں جانمال کا نقصان ہوا ہے وہ کئی گمبھیر چنتائیں بیابت کرتا ہے اور وہاں کے حالات جس طرح سے ابھی بسم پرستیتی بنی ہوئی ہے اس کو لے کر وہاں کے بھردوان مکہ منتری سوکبندر سے سکھو نے کہا ہے وہ کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں اور دس ہجار کروڑوں سے ادھک کی آرثیق نقصان راج جی کو ہو چکا ہے اور ان کو اس آرثیق نقصان سے یا اس چھتی پورتی سے نبٹنے کے لیے کیونکہ سرکار کا سیوگ چاہیے ابھی راج جی میں کیا حالات ہیں کس حالات میں وہاں لوگ رہنے کو مجبور ہیں اور راج جی کی عام لوگوں پر سے کیا پرواب پڑ رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماشل کے ٹھیوگ سے پور ودایق راکے سنگا ہیں اور جو وہ ہماشل پردیش کے ایک جانے مانے کسان نیتا بھی ہیں ابھی ورطمان میں وہ لوگ کے بیچ جا کے راحت اور لیلیفہ کام کر رہے ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں جو ابھی راج کی حالت کیا ہے اور ان کی سرکاروں سے کیا امیدیں ہیں سنگا صاحب آپ کا سواگت ہے نیوز کلک میں بہت بہت دہنیا بات سنگا صاحب ابھی آپ لگاتار جب گھوم رہے ہیں کئی عراقوں میں آج بھی گئے اور لگاتار آپ وہاں لوگ کے بیچ میں ہیں تو چونکہ پہاڑ سے خبریں دلی بہت دیرے آتی ہیں تو نہیں بھی آپ آتی ہیں تو وہاں کی استطیع آپ لوگ کے پاس کیا ہے کیونکہ دلی میں ابھی تک جو ریپورٹر یہ اس کے مطابقی بہت مشکل پر استطیعوں میں پہاڑی راج ہماشل ہے تو ابھی کیا استطیع آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے ہماشل پردیش پیچھلے میں دعوی سے کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے سو سال اتنی بڑی تراستی سے نہیں گزرا پورا ہماشل ایک علاقہ ہو سکتا ہے لیکن از ہول آف ہماشل پردیش اتنی بڑی تراستی ہوئی نہیں دی نمبر آف ڈیٹس جو ہو چکی ہے یہ نمبر کلوز تو تھری ہنڈرڈ ہے تھری ہنڈرڈ پیپل ڈائن انہی سٹیٹ جہاں پر آپ سیونٹی ون لینک کی پوپلیشن یہ پرسنٹیج وائز بہت آئے ہیں آپ یہ سمجھ لیں دوسرے راجیوں میں دل مرتی ہوتی ہے نمبر بیشت سادہ ہو لیکن پرسنٹیج وائز دی پوپلیشن سے ہی آپ انٹینسٹی اور دنسٹی اور دی کلیمٹی آپ میجر کر سکتے ہیں تو اتنی ڈیٹس ہوگی اور آپ میرے پر یقین کریں کوئی کھیت نہیں بچا ہے کوئی مکان نہیں بچا ہے کوئی باغ نہیں بچا ہے کوئی بگیچہ نہیں بچا ہے جہاں پر زمین کھس گئی ہے سلائیڈ ہو گئی ہے مکانوں کو کھالی یہ کرنے کی آدھیش ہو گئی اور بہت پیڑا میں ہے نیشنل ہائیوے ادھیک تر ہمارے بند پڑے ہیں کچھ سمیہ کے لیے کھول جاتے ہوں گے تو الگ بات وہ بند ہو رہے ہیں جو ہمارا نیشنل ہائیوے آپ کا ڈیلی ٹو سملا ہے یا آپ چندیگیو ٹو سملا کے یہ چکی ہے ایک جگہ پرمانو سے کچھ کلومیٹر آگے وہ بار بار وہ بند ہو رہا ہے آپ کا جو کلو کو جاتا ہے آپ کو لے لدا کو جاتا ہے وہ منڈی سے آگے وہ ایک چھے میل جگہ آتی ہے وہاں ٹوٹا ہے تو you see situation is very bad the actual position ہمارچہ پردیش کی صحیح طریقے سے project نہیں ہو پا رہی ہے یہ reality یہ سچائی ہے تو اب یہ ہم نے کہنا ہے کہ it is a very very big disaster اور سب سے بڑی بات کیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو راج کے اپنے resources you see آپ کو history میں جانا ہے جب ہم ایک راجی بنے تھی تو جو criteria آج راج بنے کے پیچھے لگتا ہے وہ criteria نہیں تھا اس سمیں we were part of the united penjab till 1966 1966 کے بعد پرکریا شروع ہوئی اس کو الگ کرنے کی 71 میں ہمیں درزہ ملا of a full جو state ہوت ہوتا ہے وہ اس سمیں ہمیں ملا prior to that we were the union territory اور 1980 میں جب forest conservation act آیا تو our major resources جو ایک آئے کا بنتا تھا راج کے لئے سرکار کو چلانے کے لئے وہ ہمارے forest تھے اور وہ forest کے nationalization کے باہر جو forest wealth ہمیں آسکتا تھا جس کی سمپتی ایک لاک کروڑ سے بہت آدھیک ہیں اور وہ ایکولوجی نیشنل ایکولوجی کو بچانے کے لئے ہم نے sacrifice کی اس کے عوض میں ہم کو اتنے ایک سنگل پینی آپ یہ سمجھ لیں ہمیں ملا ہمارے resources چلے گئے ہمارے پاس سادل بچے آنکھ ہمارا پردیش پیڑا سے گزر لائے اور دلی کی سرکار جو یونین گورنمنٹ آنکھ مونت کے بیٹھ گئی ہے اور وہ کہتی ہے ہم نے آپ کو پیسہ بیجا ہے آپ نے کون سا پیسہ بیجا بتائی جو normally all states کو جو قلیمیٹی فنڈ ریلیف فنڈ ہوتا ہے اس کا حصہ ریلیز کیا ہے آپ نے وہ تو ہمیں دیا نہیں جو ہماری تراستی ہوئی ہے اس کو دیکھنے یہاں پر جو گڑگری صاحب آئے ہیں اور جو راستریا دھاکش ہے بھارتی جنتا پارٹی کے اور ہمارے اسے تعلق رکھتے ہیں لیکن central government is silent وہ کچھ کر نہیں رہی ہے تو اس لئے ہماری پیڑا بہت عدی ہے آج اور اس پیڑا میں ہم امید کرتے تھے کہ central government ہمارے assistance میں آئیں کیونکہ we are part of the country ہمارے سب سے زیادہ sacrifice ہے جو ہمارے جوان ہیں آمی کے ہیں نیوی کے ہیں اے پر کچھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان دیشوں سے جن کے ساتھ ہمارے سبند اچھے نہیں ہے تو ہمارے پردیش کے اور اس کے باب جو آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیزاسٹر نہیں ڈیکلیر کریں گے کیونکہ فائنڈ کا فلو آئے گا تب جب اس کو ڈیزاسٹر ڈیکلیر کریں گے ازوائز نہیں آئیں گے دو ہزار تیرہ میں اترہ خند میں آیا آپ نے اس کو کیا we are not against اترہ خند it is good آپ نے کی اس کو نیشنل ڈیزاسٹر آپ نے آندھ پردیش میں 2014 میں سائیکلون آئے it is good you declared it لیکن آپ کو کیا روکتا ہے آج ہمار سر پردیش کو نیشنل ڈیزاسٹر دیکلیر کرنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہماری پارٹی اور جب آپ کریں گے تو سبھی پارٹیوں کا رک پتہ لگ جائے کون کیا کہنا چاہت یہ کہنا کہ موڈی سام بہت کچھ کر رہے ہماری چپ دیش کے لیے اور ڈی آر ایر ایر فورس آئی ہے کہ اس میں کیا آسان کر رہے مجھے بتائیں کہیں بھی دیش پہ کوئی ترا سر دی آتی ہے کیا ڈی آر آتا نہیں ہے اس پہ آسان کر رہے ہے آپ کو بھیجنا ہے آمی بھی 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 آسان نہیں ہے کیونکہ جسے میں نے پہلے آپ سے شیل کیا ہیں we have the highest percentage of sacrifice for this nation and today جب ہم پیڑا دور سے گھدر رہے ہیں we expect the central government it's a federal structure ہے ہمارا constitution اس لئے ہمیں expect کہتے ہیں as a right ہمارا ادھکار بنتا ہے اپنی بات کہنے اور حق لینے کا لیکن آپ اس کو ایک پولیٹکل روپن کے روپ پہ چاہتے ہیں it is not good یہ دیش کی اکتا کے لیے دیش کی کھڑتا کے لیے اور دیش کے لیے اچھا نہیں ہے دیش کے وار کے لیے اچھا نہیں جیسے آپ یہ ساری بتا رہے ستھیتیاں ہیں تو ہمارے درسکو کے لیے بھاسا میں جو راستری آبدہ گھوشت کرنے کی مانگ ہے آپ لوگوں کی اور راج سرکار کی بھی ہے تو ہمارے درسکو آپ یہ آسان بھاس سنچھے پر سمجھا راج جیسے راج جی اور عام جنت کو کیا فائدہ ہوگا اور نہیں ہونے سے کیا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کینڈری منتری انوراک تھاگور جو ہیں وہ بھی آپ کے ہمانچل سے آتے ہیں اور دلی کی میڈیا ایک یہ جب آپ راش کے آپدہ گھوشت کریں گے تب ہی روپیہ پیسہ جو نقصان ہوا ہے وہ آئے گا اس سے پہلے جو راج کے پاس اپنا دھن ہے اس دھن کو استعمال کرنا ہے لوگوں کو رلیف دینے میں ادھارم کے طور پر آپ شیئر کر رہا ہوں آپ سے چرچہ کر رہا ہوں کی جب مرتیو ہو جاتی تو it is part and parcel of the national disaster policy کی جو آپ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے ایکسیڈن سے ہو جاتا ہے تو آپ ایک چار لاکھ سڑھے چار لاکھ آپ دیتے ہیں تو there's a provision in the whole planning جو ہوتا ہے اب جانتے ہیں کہ یہ نیتی آیوگ آگیا ہے اس کا حصہ ہے تو وہ آپ کو ملتا ہے اس کی ہم لگا چاہ ڈیمینڈ کروئی ہیں یہ enhance سونا چاہیے آپ کا ایک central relief fund ہوتا ہے وہ ہمارے راج بہت چمکار سکس بیگا سکس اور سکس لیس سکس بیگا سکس بیگا سکس بیگا اسے بڑا loss نہیں ہو سکتا ہے بہت بڑی پیڑا سے ہمارچہ پردیش کو در آج تو یہ property کا loss ہے تو یہ second current ہے اور deaths ہو اور property کا loss ہو تو آپ نیشنل ڈیزاستر ڈیکلیر کریں گے اور تیسے آئیں ڈیگریٹیشن ڈینوائرمنٹ ہو جائے گا میں آپ کو گرنی رہے تو یہ ڈیگریٹیشن ہے تو مجھے بتائیں اور کیا چاہتی ہے بھارت سرکار اینی آو دی تھری پیرامیٹرز اگر ہوں گے اینی آو دی تھری پیرامیٹرز ہوں گے تو نیشنل ڈیزاستر ڈیکلیر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے بھارت سرکار فنڈ دینے کا کارے شروع کرتی ہے پیسہ دیتی ہے جس اس اپدا کو اس لوس کو وہ کیا کیا جاتا ہے تو یہ اگر آپ نیشنل ڈیزاستر نہیں ڈیکلیر کریں تو آپ کو سارے کارے کرنے ہیں جو پیڑا پیدا کر رہے ہیں ڈیپس ہو گئے ہیں تو ریلیف دینی ہے زمین چلے گی ہے مکان چھوٹ گیا شیلٹر دینا ہے مکان بنانے کیلئے پیسہ دینا ہے تو یہ سمپتی یہ سادن ہمارے راج کے پاس نہیں ہے اگر آج ہماری جنگل ہمیں دے دیں آپ تو کل کو ہم یہ سادن کر دیں گے لیکن جب جنگل ہمیں آ جائیں گے تو وہ ایکولوجیکل ڈیلیس کرنے کے لیے وہ جو وہ جو ہے وہ کہا تھے ہوگا تو وہ تو سمبب نہیں ہے اس لیے ہم اپنے جنگلوں کو بچاتے ہیں باقی دیش کو زندہ رکھنے کے لیکن ہماری تو آج خود مرتیو ہو رہی ہے ہم تو پیڑا سے گزر رہے دکلیر کرتے کہ آپ کو مدد کر رہے ہیں آپ بتائیں اڈیشنل مدد یا جو ہمیں ہمارا ادھیکار ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر ایک نیا پیسہ دیا تو ہم بان جائیں گے آپ کو تو آپ کرنی رہے تو سنگھا 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 ایک چھوٹا سا سوال کیا آپ رہے جو راج جی اندر بھی پکشی سرکار ہے جو کیندر میں اور راج میں دونوں الگ الگ پارٹیوں کی سرکار ہے تو کیا راج جی اس آپ داگ سنگھے راج نیتی کا سکار ہو رہا ہے دیکھئے لوجک ہر بات کو لوجک پر لے جانا ہے وہ کہا تو کسی نے کی کیونکہ ہم آچھا پردیش میں یہ کانگریس کی سرکار ہے تو اسے لئے ہم راشترا پتہ نہیں گوشت کر رہے ہیں لیکن سنکیت کیا دار میں اس لئے میں کہا اترا کھنڈ میں جس ہمیں بھارتی جلتا پارٹی کی سرکار دی تو اس سے کم نقصان کے لیے آپ نے راشترا پتہ وہاں تو ڈکلیر کر دیا آج ہم آچھا پردیش میں کیونکہ کانگریس کی سرکار ہے تو greater loss than what happened in اترا خند وہ ہم آچھا پردیش میں ہو گیا ہے آپ راشترا پتہ تو گھوشت نہیں کر رہے ہیں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہاں سانبوتی کر رہے ہیں اگر اگر سانبوتی بھی نہیں کریں تو آپ کو ہم آچھا پردیش جنتہ گھوشت نہیں دیں میں آج آپ بتاتے میں بھی جگر پکاش نڈا جی ہو یا انوران جی ہو کوئی ہو اگر یہی آپ کا outlook رہے گا تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں راج سرکار کے خلاب جائے گا جب وہ ریلیف نہیں دے پار یہ آپ سمجھ لینا یہ ہم آچھا پردیش ہے ہم آچھا پردیش کے یہ جنتہ ہے یہ آپ کو بکشے گے نہیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا جس ترکی کی حال ہم آچھا پردیش کی جنتہ آپ کی کر دیں تو اس لیے مہروانی کی پولیٹیکل کوششن اور سیکٹیرین کوششن کہنا چاہیے سیکٹیرین پولیٹیکل کوششن کہنا چاہیے مہروانی کر کے اس کو ناکھ کی جو پیرامیٹر ہے اس پیرامیٹر کے ادھار پر اس کو آپ نیشنل دزاستر ڈیکلیئر کرنا چاہیے تو جو آپ کا پریشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ ایک روینج لینے کا کام یا لوگوں کو سنکیت دینے کا کام کہ یہ سرکار ہوتی تو تب آپ کو مل جانی تھی تو اس تریکے کی آپ ڈوچ ڈاڈی کرنا یہ اچھو بات سنگا سب آخری سمجھ کا آخری سوال جو کی جس طریقے سے ابھی تک یہ ساری گھٹنا کرم ہو رہا تو اس میں ایک چیز بتاتا جو کی کندری منتری جب وہاں گئے تو انہوں نے مانا جو سڑکو کے بننے میں کچھ گلت گلتیاں ہوئیں جس کا پرنام اس آبدہ میں ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا اس آبدہ کی بجے آپ لوگ کیونکہ ایک تو پراکرتی آبدہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ کیا اس میں آپ کو مانا مرین آبدہ بھی دکھتی ہے یا کچھ آپ لوگ ریکٹی رہے بلکل لیکن ایسا اساس ہو رہا ہے اور اس ہمیں لگے گا یہ جو گلوبل وارم ہو دی اور گلوبل وارم کو بھی آپ کو ایک ورگی درشتی کون سے دیکھ جو یہ وقصت ملک ہے یہ اس کے لیے ذمہ وار اور نیکس تیر تو کہا جا رہا رہا ٹمپریچر وڈ رائز بائی وان ڈگ تو یہ لگ رہا ہے کہ گلوبل وارم کا اگر یہ فنومنال کے کارن ہوا ہے تو آپ کو ٹوٹل اپنی پلاننگ جو ہے وہ بجل نہیں ہوگی اور وہ نئے کوسٹن اجنڈے پر آ جائے کیونکہ آپ کو پھر کیا کرنا ہے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے وارٹ کو بارش کا پانی ہے یہ آپ کا چھت کا پانی ہے آپ کا سی ریج کا پانی ہے سڑک کا پانی کبھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا کھےت کا پانی کبھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا پروس ڈرین جے وہ بنانی پڑے گی آپ سڑک سے پانی کو نزدی کا ندی نالا ہے وہاں تک کنچانہ ہے یہ ایک بہت بڑی چیلنج آ جائے گی اور یونز فنڈ آر رکوائیڈ ٹو ڈو ڈو ڈیس تو اس لیے اور یہ اکیلے ہم آجے دیشی بھی کر سکتا ہے دنیا کا پریشن ہے یہ دنیا کے اندر جو کلائیمٹ چینج آ رہا ہے وہ اجنڈے پر لانا پڑے گی اور بھارت کو بہت یہ مضبوطی سے اپنی پوزیشن لینی پڑے گی ان ملکوں کے ساتھ جو آج وکست ملکوں کو دوشی ٹھر آ رہے ہیں اس ظلم کے لیے تو اس لیے یہ چھوٹا پریشن نہیں ہے تو نہیں ایک بہت چھوٹا ادھارن دے رہا cross drainage کے سڑکوں میں آج ایک culvert کو کرتے ہیں different size کے culvert ہوتے ہیں جس drain کا پانی وہ cross drainage ہو جاتا ہے وہ سڑک سے بہار ہو دی یہ نہیں چلنے والی ہے اب آپ جہاں پر یہ ہوتے ہیں آپ سلاب culvert بنانے box بنانے سوٹے پل بنانے جس گش کے ساتھ وہ ڈالے میں پانی آتا ہے وہ سڑک کو ڈیمیج کرنے سے اگر روکنا ہے تو آپ کو یہ technology شروع کرنی ہے تو اس لیے یہ بڑے پیمانے پر the whole planning ساری یو جنائے یہ آپ کو تبدیل کرنی ہوگی جب تک کابش کو نہیں کریں گے تو میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر گلوبل وارمنگ کے کارن یہ طرح سے بھی آئی ہے تو ہمارچل پردیش پائیویرز میں نون اگزیسٹنس ہو جائے گا سر آخری میں ایک چیز اور چکی ہم جتنا ہمارچل پردیش کو پہاڑی کسانی اور جنگل پہاڑی راڈی رہی بھی ہے اور ہو سکتا آگے بھی رہے تو اس جنسنکھا کے لیے یہ ترازدی سے ابرنا اس کے لیے کتنا ورکنگ کلاس کے لیے کسانوں کے لیے کتنا موسکیل ہے اگر ایک منٹ بے باتا پائیں اس کو تو کھے سرکار کر سکتے ان کے پورا رتھان جانا ہے تو آپ کو ساتھ انچیں مان لو آج کسی کا کھیت بے گیا اس کی زمین بے گی اس کے کوئی سوٹ نہیں بچا آپ کو کام دینا ہے مندرے گا میں دینا ہے کسی چیز میں دینا ہے تو اگر مندرے گا کا پیسائی کے اندر سے آئے گا تو آپ کیا کام دیں گے یہ ویری ویری ڈیفیکل اسی آپ کو ہمارچر بدیش سمجھنا یہ بڑھنے کی پرکریہ سے گزر رہے ہیں اس کی وہ سمجھنا ہے کتنا وہ بیلمر وہ کمزور ہے کتنا وہ تراسدی کو فیس کنے کی ہوا پرشتی ہے تو یہ ٹوٹالیٹی میں سارے پریشن سمجھنے ہیں اور جیون یاپن آج کھڑا ہو گیا ہے آپ میرے بات نہیں یقین کرے جو لوگوں کی فصل ہے سیب آج کیار ہے وہ منڈی تک پہنچ نہیں پا رہا ہے جو دو دن کے اندر پہنچ رہا تھا دست دست دن لگ رہے ہیں تو پریشن آئیٹم ہے کہاں بچے گی کیا قصام کو ریٹرن میں ملے گا تو یہ بہت پیڑا کے دور سے آج ہمار شرپ دیش کی جنت گزر رہی ہے لیکن اس بات میں شیئر کرنا ہو سرکار کا نظر آ رہا ہے کچھ کرنا چاہت نہیں لیکن ارز صاحب ہو گی ہے کیونکہ سرکار کی پولیٹکل بل میں کمی نہیں نظر آ رہی اسے بات نہیں جمل بن تو جوری میں پیسہ چاہیے جو جوری میں پیسہ نہیں ہو گا تو محض ایک راج شکتی سے آپ لوگوں کی پیڑا کو دون نہیں کر سکتے وہ تو کوئی سماج وادی ملک میں کر دیتا ہے کیوبا کر لیتا ہے نا بٹ here to give relief to the people تو آپ کو پیسہ چاہیے نا پیسے سے پیسے ہوگا جی سر سر اس کٹھن سمیمے راج میں اور اتنے بیست سمیمے سے ہمارے درس کو سمیمے نکالنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور جو جانکاری آپ نے دی اس سے امید کرتے ہیں دیش کی سرکاروں کو اور دیش کی باقی جنت کو ہمار چل کے پرتی بہتر کرنے کے لئے حوشلہ اور امید ملے گی بہت بہت دھنیا وعداد بہت